ایک تو بڑے پائی ہوتے ہیں ایک چھوٹے پائی ہوتے ہیں ایک ان سے چھوٹے پائی ہوتے ہیں تو بڑے پائی بھی مینگئے ہیں ان سے چھوٹے پائی بھی مینگئے ہیں لیکن یہ سب سے سستے اور ان کے اندر پروٹین آئرن اور کیلشم بغیرہ سب کچھ ہوتا ہے کہ مرگی کے پنجے کھانا جائز ہے کہ نہیں جائز اور پوچھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ کھانا پسند نہیں کرتے پائے ہمیں پسند نہیں ہیں ہم نہیں کھاتے لیکن ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مرگی کے پائے جائز بھی نہیں ہے تو اس بارے میں حدیث کیا کہتی ہے قرآن کیا کہتا ہے شریعت کیا کہتی ہے کہ مرگی کے پنجے کھانا جائز ہے پکانا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز کھانا پکانا مقروع ہوتا ہے جیسا کہ کپورے وہ مقروع تحریمی ہیں لوگ کھا پی رہے ہیں پکاے جا رہے ہیں لیکن اگر بکری کے پائے چھوٹے پائے جسے ہم کہتے ہیں بکرے کے پائے اگر جائز ہیں کھانا اور حلال جانوار کے پائے جتنے بھی حلال جانوار ہیں ان کے پائے اگر ہم غور سے شوق سے شغف سے کھاتے ہیں اور ان میں طاقت ہے پروٹین ہے کیلشم ہے آئرن ہے بہت سارے اور منرلز ہیں تو اسی طرح یہ جو مرگی کے پنجے ہیں یہ بھی کھانا جائز ہے حلال ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلال جانوار کے سات آزا یا سات اسے وہ منع فرمایا کہ یہ یہ نہیں کھانے ان میں دو تین مثال دے دیتا ہوں مثال کے طور پر کپورے ہیں وہ منع ہیں جو پشاب کی جگہ ہے جسے آپ آلہ اتناسل کہتے ہیں وہ منع ہے بہتا ہوا خون منع ہے بغیرہ 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 اس میں پنجے نہیں آتے پنجے کھانا جائز ہے بلکہ یہ غریبوں کا اور متوسط طبقے کا بہترین کھانا ہے اور چھوٹے پائیں میں یہ کہا رہا تھا غریبوں کے اور متوسط طبقے کے یہ چھوٹے پائیں ہیں ایک تو بڑے پائیں ہوتے ہیں ایک چھوٹے پائیں ہوتے ہیں ایک ان سے چھوٹے پائیں ہوتے ہیں تو بڑے پائیں بھی میں گے ہیں ان سے چھوٹے پائیں بھی میں گے ہیں لیکن یہ سب سے سستے اور ان کے اندر پروٹین آئرن اور کیلشم بغیرہ سب کچھ ہوتا ہے بہترین ٹانک بھی ہے اسے آپ سوپ بھی پی سکتے ہیں اسے پکا کے سالن کے طور پر بھی کھایا جا سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے ہاں جس کا دل نہیں کرتا کھانے کو وہ چھوڑ دے نہ کھائے لیکن یہ تو نہیں کہ جائز نہیں ہے جی میں نہیں کھاتا آرام ہے آرام نہیں ہے یہ حلال ہے شریعت نے اسے منع نہیں کیا اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مکرو کو مکرو جائز کو جائز نہ جائز کو نہ جائز وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين